پانی کے رفتار پانی میں ان سبھی پر بھاری ہے جی ہاں آج کی ویڈیو اسی پر ہے جو پانی میں شاک جیسی شکاری کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور اس کا نام ہے سیل فش سیل فش کا سائنٹیفک نام اسٹیو فورس ہے یہ ایک ماسہ ہری مشلی ہے جو سمدر میں رہ کر دوسری مشلی کا شکار کرتی ہے سیل فش 13 سے 15 سال تک جیویت رہ سکتی ہے حالانکہ کھیل مچھوارو دوارہ بھکڑی اور چھوڑی گئی سیل فش کا عوصب جیون کال کیول 4 سے 5 ورش ہوتا ہے اپنے جیون کال میں 5.7 فیٹ سے لے کر 11 فیٹ تک کی ہو جاتی ہے اور وزن 120 پانڈ سے لے کر 220 پانڈ تک ہو جاتا ہے ان کے پیٹ کا نیچلا تلہ سفید کے ساتھ نیلے اور گری رمکے ہوتے ہیں وہ اپنے شاندھار پانک سے اپنا نام کارکت کرتے ہیں جو ان کے شریر کی لمبائی تک پیلا ہوتا ہے اور ان کے شریر کی تلنا میں بہت ادھک ہے وہ بل فش پریوار کے صدستے ہیں اور جیسے ان کے پاس ایک اپری جبڑا ہوتا ہے اور ان کے نیچلے جبڑے سے باہر نکلا ہوتا ہے اور ایک ویسسٹ بھالا بناتا ہے وہ سمدر کی سطح کے پاس پائے جاتے ہیں جو عام طور پر سارڈین اور انکویج کے جھنڈ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا شکار کرتے ہیں سیل فش اکثر سکوڈ پر بھی دعوت اٹھاتے ہیں سیل فش کا ماس کافی سخت ہوتا ہے اور ویاپک روپ سے نہیں کھایا جاتا ہے لیکن انہیں کھیل مچھلی کے روپ میں بیش قیمتی مانا جاتا ہے یہ شکتی شالی سوویویسٹک جانور دس فیٹ سے ادھک تک بڑھ سکتے ہیں اور دو سو بیس پاؤنڈ تک وجن کر سکتے ہیں سیل فش پرشاند مہا ساغر اٹلانٹک مہا ساغر اور ہند مہا ساغر میں پائی جاتی ہے سیل فش اپنی پوری رینج میں کافی پرچور ماترہ میں ہے اور ان کی آبادی کو ستھر مانا جاتا ہے وہ کسی بشیش ستھیتی یا سرکشہ کے ادھل نہیں ہے لیکن ایکسپورٹس کی رائے اس پر ایکمت نہیں ہے کچھ ایکسپورٹس کی نظر میں بلیک مارلن سب سے تیز مچھلی ہے اور کچھ ایکسپورٹس کی نظروں میں سیل فش تو ان سب کے ساتھ آپ سبیدہ لیتے ہیں دھنیا وقت